جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخِ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے راوی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب دیکھا آتا تو وہ آپ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرماتے نبی علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر بیان کی ہوئی تو اتھینٹیک ہے باقی تو اندازیں ہیں نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے ارز کیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا تو آپ علیہ وسلم یعنی فجر کے بعد صحابہ کی طرح متوجہ ہوکے ان کے خواب سنا کرتے تھے پھر تعبیر بیان کیا کرتے تھے سر یہ خواب آپ سنیں اور اپنے آپ کو سامنے رکھے دیکھیں اس خواب میں نبی علیہ وسلم کو ان کی امت کے گناہوں کے عذابات دکھائیں گے اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ من نحییتہ منا فأحیی علیہ السلام ومن توفیتہ منا فتوفیہ علیہ الامان تو نبی علیہ وسلم فرمائے میں نے دو آدمی دیکھے اب یہ آدمی کون تھے کوئی فرشتے تھے تو انڈ پر بتا چلے گا یہ کون تھے آپ اور میں میں نے دو آدمی دیکھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا وہ اس کو دوسرے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا یعنی یوں ڈال کے نا ایسے یہ گدی یہ کہتے ہیں یعنی یہ ہے نا یہ پورا جبڑا چیرتا پیچھے تھا پھر اسی طریقے سے وہ دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا کرتا اور اتنے میں پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے یعنی عذاب مسلسل وہ کر کے اٹھائے تو وہ واپس آگیا پھر دوبارہ سے تکلیف شروع سر یہ ایک دفعہ نہیں برداشت ہو سکتا پھر وہ اس عمل کو دھوراتا تھا تو میں نے ان آدمیوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں نے مجھ سے کہا آپ آگے چلئے تو میں نے ان کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیا پھر ہمیں ایک آدمی کے پاس آئے جو زمین پہ چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سرحانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا وہ اسے لینے کے لیے جاتا لیکن واپس آتا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا وہ آدمی اس کے ساتھ پھر وہی کرنا شروع کر دیتا اور یہ عمل مسلسل جاری رہتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دولوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلئے ہم اور آگے چلئے حتیٰ کہ ہم تندور جیسے سراخ کے پاس آئے جس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا تھا اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے کوئی تندور تھا جو اندر سے بہت بڑا تھا اس میں آگ کے اوپر کچھ لوگوں کو تلا جا رہا تھا جب وہ آگ باہر نکلتی تو وہ بندے بھی باہر یوں نکلتے پھر وہ اندر چلے جاتے اس کے نیچے آگ جل رہی تھی جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد کو بھی اوپر بلند کرتی حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے اور جب وہ نیچے بیٹھنے لگتی تو وہ واپس چلے جاتے اور میں نے اس تندور میں چند مردوں اور عورتوں کو ننگی حالت میں عذاب میں مبترا دیکھا ان کے کپڑے میں تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلے ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے مو پر پتھر پھیکتا اس سے وہ پھر پہلی جگہ پر واپس پہنچا یعنی وہ جو خون کی نیر میں عذاب ہو رہا تھا اس بندے کو وہ جب اس سے نکلنے کی کوش کرتا تو ایک باہر بندے کی ڈیوٹی لگی تھی وہ اس کو پتھر مارتا اس کے مو پہ لگتا پھر وہ وہاں جاگے گرتا پھر وہ کنارے سے دور ہو جاتا وہ جب بھی نکلنے لگتا اس کے مو پر پتھر مار دیا جاتا پھر وہ واپس چلا جاتا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے ہم آگے چلے حتیٰ کہ ہم سر سب شداب باغ میں پہنچ کے اس میں ایک بڑا سا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا اس کے آگے آگے اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا وہ مجھے درخت پر لے گئے انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کیا میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس میں بوڑے مرد نوجوان خواتین اور بچے سب تھے پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے کر آئے اور درخت پر لے چڑے اور مجھے اس سے بھی زیادہ بہترین خوبصورت گھر دکھایا اس میں بھی بوڑے اور جوان تھے میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے لیے پھر رہے ہو مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا جی ہاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یعنی وہ سارے منظر دکھا کے نبیر اسلام فرمایا کہ وہ اتنا کچھ مجھے دکھایا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کچھ تھا تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ رہا وہ شخص جس کو آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ اس کے جبرے کو چیرا جا رہا تھا تو وہ شخص وہ تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور پھر وہ جھوٹ آگے نکل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا تھا پہلا عذاب بتا دیا یا رسول اللہ آپ نے اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا یعنی وہ جبرے قیامت تک یعنی اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ عالم برزق اور قبر کا عذاب بھی برہاک ہے قیامت تک کیا جائے گا یہ عذاب ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا یعنی وہ بھاری سا پتھر تھا اس کے سر پر ڈالا جاتا ہے سر یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس کی نہ تو راتیں قرآن کے مطابق تھی نہ دن کے عمال قرآن کے مطابق تھی پورے کا پورا دین ہی کبر ہو گیا اور یہ تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن سیکھا اور جس نے قرآن کو سیریس لے کے سیکھا بھی نہیں ہے یہ تو وہی ہے نا کہ ماں باپ کو افتق مت کہو اور جو گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو اس کا کوئی سوچ سکتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا علم سیکھ کہ نہ دن کے مطابق عمل نہ رات کے مطابق تو اس میں بھی اولین مخاطب وہ علماء ہیں جو نگریوں والے دعویٰ کرتے ہیں ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے خود عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں یا رسول اللہ ان کے ساتھ بھی یہ سروق قیامت تک جاری رہے گا آپ نے جو سراغ میں دیکھا کہ وہ ننگی عورتیں اور مرد عذاب میں مبتلا تھے وہ وہ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے زانیوں کی صدق پھر آپ نے جس نہر میں دیکھا کہ وہ شخص دبکیاں کھا رہا تھا خون کی نہر میں وہ سودھ خور تھا مستغفر اللہ پھر آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ کو دیکھا وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام تھے اور ان کے عدد کے جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی سیدنا مالک علیہ السلام تھے اور پھر جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا رہا یہ گھر تو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ مکائل ہیں وہ دو مندے کون تھے جبرائیل اور مکائل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادنوں کی مانن تھا ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے یعنی وہ ایک محل دکھایا گیا میں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی دنیا میں عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی جب آپ وہ دنیا میں اپنی زندگی مکمل کر لیں گے تو پھر آپ اپنی اسی جنت کی منزل میں داخل ہو جائیں گے اس حدیث کا ذکر میں نے حیاتوں نبی والے مصنع فائد میں بھی کیا تھا نبیل اسلام کے جنت میں جو محل ہے تو یہ وہ طویل حدیث ہے جی اور رکت انگیز ہے اور صرف یہ سن کے پھینکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اللہمہ اجرنا من اندار اللہمہ اجرنا من اندار اللہمہ اجرنا من اندار